شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین اللہ رب العزت کا بڑا کرم اس کا احسان اس کی نوازش کہ اس نے آج پھر اپنی توفیقات خیر سے نوازا اور پھر اپنے گھر میں بلا کر اپنے ذکر کا موقع دیا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا موقع عطا فرمایا اور اپنے محبوبان بارگاہ بالخصوص شہیدِ کربلا شہزادِ گلگوں قبا سرکار امامِ علی مقام سرکار سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآردہ عنہ کی بارگاہ سرکار سیدنا امامِ حسین شہیدِ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآردہ عنہ کی بارگاہ سے کربلا معلہ سے آپ کی جو درسگاہ اور سرکارِ سیدو شہدہ کا جو کلاس روم آپ نے اپنا میدانِ کربلا میں لگایا ہے آج آپ کی درسگاہ سے ہم ہم کیا بلکہ آپ خود اپنی درسگاہ سے ہمیں ایک سبق ایک درس اور ایک نصیحت عطا فرمانے والے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک اور اہلِ دانش کے لیے اللہ تبارک وآلہ نے اس میں عبرت کا سبق کا اور درس کا بڑا سامان رکھا ہے بلکہ میں اگر یوں ارز کروں کہ واقعات کا مقصد ہی ایک ہے ایک بار تو واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر اس واقعے کو دہرائی جاتا ہے تو اس کا مقصد اللہ تبارک وطعالہ نے جو بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ لقد کانا فی قصاصہم عبرہ کہ ان گزشتہ واقعات اور گزرے ہوئے قصوں اور ان واقع ہونے والے معاملات میں تمہارے لئے عبرت ہے تمہارے لئے سبق ہے اور تمہارے لئے درس ہے اور یہی ایک راستہ ہے کہ جس کے ذریعے اور جس راستے پر چل کر ہم یہ عمل کر سکتے ہیں کہ ماضی میں پاس تمہیں گزرے ہوئے زمانے میں اللہ کے جن نیک بندوں نے اپنی قربانیاں اس کے راستے میں پیش کی ہیں اور جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کی قربانیاں اور یہ واقعات رائے گا نہ جائیں اس کی ایک ہی صورت یہ واقعات رائے گا نہ جائیں ان کی ایک ہی صورت ہے کہ اب بعد کے آنے والے زمانوں میں جو لوگ آئیں وہ ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور درس حاصل کریں تاکہ ان کو دوبارہ پھر اس طرح کی قربانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکہ یہ مزید اس چیز کو اور آگے لے کر بڑھیں اور اس سے سبق حاصل کر اس سے درس اس سے نصیحت اور اس سے عبرت حاصل کر یہ اپنی زندگی میں وہ کمال اور وہ مقام بڑی آسانی سے حاصل کر سکیں جس مقام جس بلندی جس رفعت اور جس درجے کو ان قربانیاں دینے والوں نے بڑی مشقتوں سے حاصل کیا ہے اسی کو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرو خود تجربہ گاہ اپنی زندگی کو مت بناو کہ دوسروں کے تجربات سے سبق حاصل کرنا یہ ہماری چھوٹی سی لائف کو بہت سارے فائدوں کے ساتھ یہ کمال اور تمام عطا کر دیتا ہے کہ اگر ہم گزرے ہوئے اصحاب کمال کی زندگی کے ایک ایک واقعے کا بھی اگر ہم تجربہ کرنا چاہیں اور خود اسے اپنے آپ میں اگر ہم پریکٹیکلی برتنا چاہیں تو پھر ہمیں اس کے لیے بہت لمبی زندگی چاہیے اور آپ کو پتا ہے کہ اس زندگی کو اتنی دراز محلت موجود نہیں ہے بلکہ اس کا ہر لمحہ فنا کی کگار پر ہے اس کا ہر لمحہ اینڈ کی کگار پر ہے اور اس کا ہر لمحہ اس کی ہر ساعت ختم ہونے اور فنا ہونے کے خطرے سے دوچار ہے اس لیے اقل مند وہ ہے کہ جو ماضی میں اصحاب کمال اصحاب مرتبہ اصحاب ان کے واقعات ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کرے اور ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگی میں وہ کمال وہ نور وہ روشنی حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کمال کو ان کی قربانیوں کے نتیجے میں عطا فرمایا آج سرکار سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ واردہ عنہ میدان کربلا کے ریکزار سے جو سبق جو درس اور جو نصیحت ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں وہ سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد ایک گول ایک ایم اور ایک پرپس طے کریں ہماری زندگی بے مقصد اور ایملیس نہیں ہونی چاہیے مقصد اور ایم یہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے جسے بھی خلق کیا اور جو بھی عالم وجود میں آیا جو بھی پیدا ہوا اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے اسے ایک مقصد دے کر پیدا کیا اسے ایک مقصد دے کر پیدا کیا اور انسان تو بہت عالی اور عرفہ چیز ہے بلکہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے انسان کو تاج کرامت عطا فرمایا یعنی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد کرمنا بنی آدم کہ ہم نے آدم اور آدم کی ساری اولاد کو کرامت بخشی لقد کرمنا بنی آدم اسی لئے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے سب سے زیادہ عزت والا سب سے زیادہ رفعت والا سب سے اونچے مقام والا سب سے اونچے درجے والا اور سب سے زیادہ بلندیوں والا اس لئے کہ اس کے خالق نے اسے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے ہر معمولی سے معمولی چیز اپنے اندر ایک مقصد رکھتی اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسان کو دوسری ساری مخلوقات سے ممتاز کرتی دو باتیں کہ اللہ نے ہر مخلوق کو ایک مقصد دے کر پیدا کیا یہ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ اس مخلوق کو اس مقصد کا علم ہے یا نہیں تو ہر مخلوق مقصد لے کر آئی اس میں ساری مخلوق مشترک ہے مشترک جانتے ہیں مشترک یعنی قامن ہے کہ ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے یہ قامن ہے لیکن ہر مخلوق اپنی پیدائش کے مقصد کو جانتی بھی ہے اب یہاں پر انسان اور دوسری مخلوق کے درمیان فرق ہو جاتا ہے اور یہی وہ نقطہ ہے یہی وہ مقام ہے جہاں پر انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے کہ جانور کی زندگی کا مقصد ہے جانور کی زندگی کا مقصد ہے مگر وہ اس مقصد کو جانتا ہے جانور اپنی پیدائش کے مقصد کو جانتا ہے نہیں جانتا یہی فرق ہے انسان اور جانور کے درمیان ایک گائے یہ پیدا ہوتی ہے پیدا ہونے سے لے کر اپنی ساری زندگی جتنی بھی اس کی عمر ہو ساری زندگی مختلف مقامات پر مو مارتی رہتی مختلف راستوں سے گزرتی رہتی مختلف چراغاہوں میں چرتی رہتی کبھی اس مالک کے ہاں کبھی اس مالک نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا تو اس کے ہاں لیکن اسے اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جس راستے پر چل رہی ہے جن چراغاہوں سے گزر رہی ہے اور چگ رہی ہے اور چر رہی ہے ان راستوں سے ان چراغاہوں سے گزر کر اسے کہاں جانا ہے ایسا ہی ہے اسی طرح ہر جاندار کو اور ہر مخلوق کو آپ لے لیجی کہ اسے اس کی زندگی کا اس کے وجود کا مقصد تو ہے لیکن اسے اس کے مقصد کا علم نہیں ہے اور انسان یہ جانتا ہے کہ اس کے وجود کا مقصد کیا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ دوسری ساری کائنات اور دوسری ساری مخلوقات کے وجود کا مقصد کیا ہے اسی لیے اگر یہ کیمرہ درمیان میں یوں ہی رکھ دیا جائے ایک ایسا انسان ایک غیر آباد علاقے سے آئے جس نے کبھی اس کیمرے کو دیکھا نہیں اس کے استعمال کو جانتا نہیں وہ اس محفل میں آئے تو جیسے ہی اس کی نظر اس کیمرے پر پڑے گی فوراً اس کے ذہن میں جو پہلا سوال آئے گا وہ یہ آئے گا کہ یہ کیمرہ یہاں کیوں ہے وہ اس کو کیمرہ نہیں کہے گا وہ کیا کہے گا یہ یہ چیز یہاں کیوں ہے یا یہ دنڈے یہاں کیوں ہیں یا یہ اسٹینڈ یہاں کیوں ہے اس لیے کہ یہ درمیان میں ایک عجیب سی چیز لگ رہی اگر اس کے مقصد کا اسے علم نہیں ہو تو وہ ضرور دریافت کرے گا حتیٰ کہ ایک سوئی معمولی سی اگر ہم کبھی صبح اٹھیں اور ہمیں ہمارے تکیہ پر ایک سوئی نظر آئے تو ہم اس سے بھی سرف نظر کر کے اپنی نگاہیں فیر کر خاموشی سے نہیں گزریں گے بلکہ پہلا انسان سو کر اٹھنے کے بعد جس پہلے انسان سے ہمارا سامنا ہوگا اس اس پہلے انسان سے گھر کے اس پہلے فرد سے جس سے ہماری ملاقات ہوئی جو پہلا سوال ہوگا وہ کیا ہوگا تکیہ پر سوئی کیوں ہے تکیہ پر سوئی کیوں ہے یعنی انسان ہر شئے کے وجود کی لم اس کی علت اس کا پرپز اور اس کا مقصد جاننا چاہتا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کہ یہ ہر مخلوق کے وجود کا مقصد اس کی وجہ اور اس کی علت جاننا چاہتا ہے اب انسان ایک سوئی کے وجود کا مقصد تو جاننا چاہے ہے نا ایک سوئی کے وجود کا مقصد تو جاننا چاہے اور اگر یہ خود اپنا مقصد نہ جانے کہ یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے تو اس سے بڑی نادانی کی کوئی بات ہو سکتی ہے مگر آپ کو بتاؤں کہ ہم میں سے ہر ایک اس نادانی کا شکار ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپنے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ تُو کیوں ہے کتنے لوگ کوئی ہے جس نے پوچھا ہے ہاں کاروبار کو آپ مقصد بناتے ہیں تعلیب علم سے اگر آپ پوچھیں تعلیب علم بھی ایسے بہت کم ہو گے جن کو اپنی تعلیم کا مقصد پتاؤ دنیا وی لحاظ سے بھی ہمارے بیشتر طلبہ اور سٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بیٹا آپ پڑھ کر کیا بنے گے تو انہیں اس کا بھی ادراک اور شعور نہیں ہوتا یعنی اس کہنا چاہیے کہ سانوی مقصد کا ایک پری پرپس کا بھی انہیں علم نہیں ہے یعنی یہ وہی رونا ہے جو میں نے پرسو رویا تھا کہ ہمارا شعور یہ ختم ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے ہم شعور کی منزلوں سے بہت دور جا چکے ہیں مقصدیت کی زندگی سے بہت دور جا چکے ہیں ہماری زندگی میں شعور کا لیول یا تو بہت پست یا ختم ہو چکا ہے ایک باشعور طالب علم ایک باشعور اسٹوڈینٹ جو ہوتا ہے وہ جیسے ہی شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے اور پڑھ کر اسے کس منزل کو اچھیو کرنا ہے اور کس ایم کو اچھیو کرنا ہے اگر میرے معاشرے اور میرے کلچر کا کوئی نوجوان کوئی طالب علم اور کوئی اسٹوڈینٹ خواہ وہ اسکول میں جا رہا ہو کالج میں جا رہا ہو مدرسے اور یوریورسٹی میں جا رہا ہو اگر اسے اس بات کا شعور اس کے دل اور دماغ میں موجود نہیں ہے کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے علم کیوں حاصل کر رہا ہے تعلیم کیوں حاصل کر رہا ہے تعلیم کے نتیجے میں اس کی منزل کیا ہے وہ کن منزلوں کا مسافر ہے اس کا عیم اور اس کا پرپس اور تعلیمی سفر کا مقصد اور منزل کیا ہے تو یقین جانئے کہ اسے اس تعلیم کا خاطر خواہ فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ ایک انسان کے ہاتھ میں تیر اور کمان آپ دے دیجئے اور اس سے کہ کہ تیر چلاؤ تیر چلاؤ ظاہر ہے وہ کدھر چلائے گا کدھر چلائے گا جب تک تیر کمان ہاتھ میں آنے سے پہلے ایم تینا ہو نشانہ تینا ہو تو ایسا تیر اس کا کبھی کوئی نشانہ نہیں ہو ہمیشہ پہلے نشانہ وجود میں آتا ہے اور تیر کمان یہ بعد میں ہاتھ میں آتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کو نظر بعد میں آئے مثال کے طور پر ایک شکاری اگر گھر سے وہ بندوق لے کر شکار کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں تو اس کا یہ الگ بات ہے کہ جب جس جانور کا وہ شکار کرنا چاہتا ہے تیر اس وقت چھوڑے گا جب وہ جانور سامنے نظر آئے گا لیکن اس کے ذہن میں شکار کی ایک تصویر ہوتی ہے یا نہیں ایک ذہنی وجود ہوتا ہے ایک معہود ذہنی اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور ذہن میں ایک تصور ایک ایم ایک مقصد اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی للک اور چاہت وہ لے کر نکلتا ہے مگر ہمارا طالب علم اور سب سے پہلے تعلیم کے میدان میں کامیاب علم حاصل کرنے والوں اور سکسز اسٹوڈنٹ کو اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو بنیادی طور پر علم نفسیات کے ماہرین آپ کو جو پہمانہ دیتے ہیں وہ پہمانہ یہی ہے کہ آپ کو اگر سٹوڈنٹ کے شعور کا لیول چیک کرنا ہے تو آپ اس سے یہ سوال کیجئے کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے وہ پڑھ کر کس منزل پر پہنچنا چاہتا ہے بننا کیا چاہتا ہے اگر اسے اپنی اس تعلیم کے پیچھے اپنی علمی سرگرمیوں کے پیچھے اپنی تعلیمی دور کے پیچھے اگر اس کا عیم اس کا مقصد اور اس کی منزل کا اگر ادراک ہو شعور ہو اور علم ہو تو یہ کامیاب تعلیم علم ہے اور آپ اس کے مستقبل کے تعلق سے بے فکر ہو سکتے اور اس تعلیم علم کے مستقبل سے آپ ایک اچھی امید لگا سکتے ہیں کہ یہ مستقبل میں انشاءاللہ اس امت کے لئے کارگر اور کام کا فرد ثابت ہوگا لیکن اگر اس تعلیم علم کا اس کی تعلیم کے پیچھے کوئی مقصد کوئی ہے جس کے ذہن میں شکار کی کوئی تصویر موجود نہیں ہے اور بس جہاں سمجھ میں آئے گا یہ وہاں تیر چلا دے گا اور جہاں سمجھ میں آئے وہاں تیر چلانے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے اولن یہ کہ کوئی کارگر شکار ہاتھ نہیں آئے گا بلکہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ اندھی بحری شکار کے لئے تیر چلائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو اس کا تیر شکار کر لے اور نفع حاصل ہونے کے بجائے اس کے تیر سے کیا حاصل ہو نقصان حاصل ہو اس لئے اس مقام پر یہ بڑا اہم حوالے سے ایک ایم اور ایک مقصد کا خواب سجانے کی ضرور کوشش کریں اس لئے کہ جب خواب ہوگا جب گھر سے شکاری کے ذہن میں شکار کا تصور اور خواب ہوگا تب وہ تیر اور کمان لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوگا اور اگر شکار کے جذبہ موجود نہیں ہوگا شکار کا تصور موجود نہیں ہوگا تو کبھی بھی اس کے ہاتھ میں شکار کے لئے تیر اور کمان نہیں آئے گا اس لئے ہمارا ہر طالب خواہ وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہو اسکول کا ہو یونیورسٹی کا ہو اسے چاہیے اس لئے کہ وہ صرف میں بار بار ارز کرتا ہوں کہ آپ صرف اپنے ماباب کی اولاد اور ان کا سرمایہ نہیں بلکہ ہمارا ہر اسٹوڈنٹ ہمارا ہر طالب علم اس پوری امت مسلمہ کا سرمایہ ہے اس پوری امت مسلمہ کا گراہ قدر اور بیش بہا خزانہ ہے خاص کر امت مسلمہ کا اور بالعموم ساری انسانیت کا آپ دیکھئے کہ جس کو ایجاد کیا جس نے اس کولر کو ایجاد کیا جس نے اس مائک کو ایجاد کیا وہ جس دین جس دھرم جس مذہب اور جس فکر سے تعلق رکھتا تھا صرف اس دھرم کے ماننے والوں نے اس کی ایجاد سے فائدہ نہیں اٹھایا صرف اس کی فکر کے ماننے والے لوگوں نے اس کی ایجاد سے فائدہ نہیں اٹھایا صرف اس کے مذہب کے ماننے ہم مسلمان ہو کر بھی کوئی ہندو ہو کر بھی کوئی سکھ ہو کر بھی کوئی عیسائی ہو کر بھی اور کوئی یہودی ہو کر بھی اس کی ایجاد سے فائدہ اٹھا رہا ہے بلکہ ہمیں ہم میں سے بیشتر کو یہ بھی پتہ نہیں کہ پنکھا ایجاد مذہب کیا تھا اس کے باوجود آج ساری دنیا انسانیت ان کی ایجادات سے فائدہ اٹھا رہی ہے اس لیے ہمیں اور ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کو اور آپ کو پتہ ہے کہ علم کا سفر یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے اسے وقت کم پڑ جاتا ہے مگر علم کی پیاس نہیں بجھتی زمن یہ بھی ارض کرتا چلوں کہ آپ جب علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ صرف اس لیے علم حاصل نہ کریں کہ آپ کو ایک جاب مل جائے آپ ایک کمائی کا ایک ذریعہ آپ کے ہاتھ میں آجائے نہیں یہ ایک بہت چھوٹا ایم ہے یہ بہت چھوٹا مقصد ہے اور یہ بہت نشلے درجے کی منزل ہے آپ اس منزل کے مسافر بنیے جہاں سے آپ ایک گھر کی کفالت کرنے والے نوجوان نہیں بلکہ اس پوری امت اور پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے نوجوان نظر آئیں آپ کم سے کم پری ایم کے طور پر یہ ایم لے چلیں بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس گزارش کو ذہن میں رکھیں گے ہمارا ہر اسٹوڈنٹ اپنا ایک ایم بنائے گا اپنی تعلیم کا ایک مقصد بنائے گا مگر آج حسین ہمیں جس مقصد کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں وہ یہ مقصد نہیں یہ مقصد پیٹ کا مقصد ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زندگی صرف پیٹ نہیں ہے آپ کی پوری لائف یہ صرف آپ کا پیٹ نہیں ہے بلکہ پیٹ یہ آپ کے وجود کی بہت معمولی چیز ہے اس سے زیادہ کارگر چیزیں اور کارگر آزا آپ کے وجود میں دوسرے موجود تو ہم حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ایک ایک ذرے ایک ایک قطرے پانی اگر بیجا گھر کے فرش پہ گرا ہوا نظر آئے تم پوچھتے ہو یہاں پانی کیوں گر گیا تیل گرا ہوا نظر آئے تم پوچھتے ہو تیل کیوں گر گیا کبھی اپنی فور ویلر گاڑی اگر سٹینڈ سے نکال کر گیریج سے نکال کر باہر کرتے ہو اور گاڑی کے نیچے اگر پیٹرول اور ڈیزل کے چند قطرات نظر آئیں تو تمہارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں تم سوچنے لگتے ہو کہ یہ ڈیزل اور پیٹرول یہ فیول گاڑی سے کیوں ٹپکنے لگا زرے زرے کی فکر رکھنے والے انسان قطرے قطرے کے وجود کا مقصد جاننے کی فکر کرنے والے انسان کتنی عجیب بات ہے اور کتنے تاجب کی بات ہے کہ تو نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا پانی کا قطرہ کیوں ہے تو یہ پوچھنا چاہتا ہے پیٹرول کا قطرہ کیوں گرا ہے تو یہ پوچھنا چاہتا ہے ڈیزل کے قطرات کیوں گرے ہے تو یہ پوچھنا چاہتا ہے رسولی کا وجود تیرے بستر پر کیوں ہے یہاں سے کوئی گاڑی گزری ہے کیا یہ ٹائر کے نشان کیوں ہے تو پوچھنا چاہتا ہے تو کیوں ہے تو نے کبھی یہ پوچھنے کی کوشش کی نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ وہ کیوں ہیں پلیز ہے کوئی شاباز اور ہے کوئی بے تکلوف بولیے تاکہ مجھے خوشی ہو کہ ہم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں ہم کیوں ہیں یہ ہم نے کبھی نہیں پوچھا اور اس سے بڑی غفلت اور اس سے بڑی بے توجہی اور کوئی نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ جب تک کیوں کا کوسچن مارک نہیں لگتا اس کا آنسر نہیں آسکتا جب تک کوسچن مارک نہیں لگے گا آنسر نہیں آئے گا ہاں دنیا آج ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے ان جنمے سے بیشتر اس سوال سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ خود کیوں ہیں انہوں نے دیگر مخلوقات اور دیگر موجودات سے جب یہ پوچھا وہ کیوں ہیں تو یہ ساری موجودات اور مخترعات وجود میں آئی اور ان کے ایجاد ہوا اور اخترع ہوا لیکن ہم جب ان بڑے دانشوروں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ ہماری وجود کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کو تاجب ہوتا اس بات پر یہ بڑے تاجب کی بات ہے کہ جو انسان ہر چھوٹی بڑی چیز کا مقصد جاننا چاہتا ہے وہ بہت بڑا سائنس دا ہونے کے باوجود بہت بڑا ڈاکٹر ہونے کے باوجود بہت بڑا فلسفی ہونے کے باوجود بہت بڑا سیاسی اور سیاست دا ہونے کے باوجود بہت کامیاب بزنس من ہونے کے باوجود بہت بڑا تعلیم یافتہ اور بہت بڑا ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود وہ یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد اور کوئی وجہ نہیں ہم صرف کھیلنے کے لیے اور انجائیمنٹ کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور بس مگر اسی لیے دوستوں میں بارہ ارز کرتا ہوں کہ ایک ہمارا مسلمان جو سائنس دا نہیں ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے جو انجینئر نہیں ہے جو فلسفی نہیں ہے جو سیاسی نہیں ہے جو بہت بڑا بزنس مین نہیں ہے وہ ایک کھیتی باڑی کرنے والا عام مسلمان ہے جو کبھی کالیج میں نہیں گیا یونیورسٹی میں نہیں گیا کسی درسگاہ اور دانشگاہ میں نہیں گیا وہ عام مسلمان بھی دنیا کے بڑے سے بڑے سائنس دا سے زیادہ سمجھدار باشعور اور اقل مند ہے کیوں اس لیے کہ اس نے وہ راز پا لیا ہے جس کو زمانے کا بڑے سے بڑا سائنس دا نہ پاس سکا بڑے سے بڑا مفکر نہ پاس سکا بڑے سے بڑا فلسفی اور سیاسی جس راز کو نہ پاس سکا اس راز کو اس نے پایا ہے غیر شعوری طور پر ہی سئی کیوں اس لیے کہ وہ سے بڑے سائنس دا کو بھی اگر آپ میرے سامنے لا کر کھڑا کریں ہم اس کی اجادات اور اس کی اختراق کی ہوئی اور ڈسکور کی ہوئی چیزوں کی اگر ہم لسٹ بنائیں سارے سائنس دانوں کی ہمیں قطار بنا لیں اور سب سے دریافت کرتے جائیں کہ تم نے کیا کھو جا تم نے کیا دریافت کیا تم نے کیا اجاد کیا تو ان تمام کی ڈسکوریز کو اگر ہم ایک فہرست اور انڈیکس میں لکھ لیں شامل کر لیں تو یہ پوری فہرست جو بنے گی ان کی ڈسکوری کی تو ان کی ڈسکوری کے نتیجے میں ہم ایک جملہ بولیں گے اور پوری ڈسکوری ختم ہو جائے گی کوئی کہے گا میں نے پنکھا اجاد کیا کوئی کہے کوئی کہے کہ میں نے ہوائی جہاز اجاد کیا کوئی کہے کہ میں نے یہ اجاد کیا میں نے یہ اجاد کیا میں نے یہ ڈسکور کیا میں نے یہ ڈسکور کیا ہم اس سے کہیں گے کہ تُو اپنی ساری ڈسکوری کے باوجود تُو نے کیا ڈسکور کیا تُو نے تیری ساری ڈسکوری کر کے تُو نے کیا ڈسکور کیا تُو نے جو کٹ ڈسکور کیا تُو نے مخلوق کو ڈسکور کیا تُو نے اگر پنکھے کو ڈسکور کیا مخلوق کو ڈسکور کیا تُو نے اگر بلب کو ڈسکور کیا مخلوق کو ڈسکور کیا تُو نے اگر ٹرین کو ڈسکور کیا تُو نے مخلوق کو ڈسکور کیا تُو نے اگر ہوای جہاز کو ڈسکور کیا تُو نے مخلوق کو ڈسکور کیا مگر لا الہ الا اللہ کہنے والے ایک جاہل کسان نے جس کو ڈسکور کیا وہ خالق کو ڈسکور کیا تُو اپنے علم کے ذریعے تُو اپنی دانش کے ذریعے تُو اپنے شعور کے ذریعے جہاں تک پہنچا وہ مخلوق تک پہنچا اور ہمارا ایک سیدھا سادھا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا کسان یہ کہاں تک پہنچا خالق تک پہنچا اس لیے ایک مسلمان کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے مگر یہ کلمہ ہماری یاد داشت میں تو موجود ہے ہمارے شعور میں موجود نہیں ہے دنیا کے سارے سائنسدہ بڑے بڑے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ہیں کوئی مقصد نہیں مگر ایک مسلمان کے لیے اپنا کیوں جاننا یہ بڑا آسان ہے ایک غیر مسلم اگر اپنا کیوں جاننا چاہے کہاں تک پہنچتا ہے آپ کسی بھی غیر مسلم سے آپ ملاقات کر کے اگر پوچھیں تم کیوں ہو میں بھی وہ اس کا جواب دے دے اس کا جواب کیا ہوگا مقصد کیا ہے کہے گا کہ میں فلاں ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں فلاں جاب حاصل کرنا چاہتا ہوں فلاں آفیس میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں مگر یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا مقصد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ جاب کر کے آپ کو کیا حاصل ہوگا ملازمت کر کے آپ کو کیا حاصل ہوگا ڈگری لے کر آپ کو کیا حاصل ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کے پیٹ کی پرورش کا ذریعہ بنے گی مگر ایک مسلمان جب اپنا کیوں پوچھتا ہے تو اسے اپنی زندگی گوانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کا پیدا کرنے والا خود اس کے کیوں کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اس کیوں کا جواب وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور آپ کو پتا ہے کہ پیدا کرنے والا جو بتا دے پھر اس کے بعد کچھ اور نہیں بچتا آخری حقیقت ہے اور آخری سچائی ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو آج سے ہم جب اپنا کیوں پوچھنا چاہیں اس کا جواب کیوں ہوگا کیا ہوگا کہ ہم رب کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان یہ جواب پا کر اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنی دکانداری کو چھوڑ کر اپنے بزنس اپنی تجارت بال بچوں کی پرورش اور گھر کی دیکھ بھال کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ اختیار کر لے نہیں بلکہ کہنا یہ ہے کہ آپ رب کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے یعنی آپ جو کام بھی کریں آپ دکانداری کریں آپ بزنس کریں آپ تجارت کریں آپ تعلیم حاصل کریں آپ جو کریں آپ کے ہر کام کا قبلہ اپنے رب کی طرف درست کر لیجئے بس آپ سے اگر پوچھے کوئی کہ آپ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں آپ کا جواب شعوری طور پر یہ ہونا چاہیے اپنے رب کے لیے آپ بزنس کیوں کر رہے ہیں آپ کا شعوری طور پر دوسرے سیکنڈ میں جواب ہونا چاہیے اپنے رب کے لیے آپ تجارت کیوں کر رہے ہیں اپنے رب کے لیے آپ شادی کیوں کر رہے ہیں اپنے رب کے لیے آپ بچے کیوں پیدا کر رہے ہیں اپنے رب کے لیے آپ صبح صویرے ملازمت کے لیے کیوں نکل رہے ہیں اپنے رب کے لیے آپ محنتوں مشقت کیوں کر رہے ہیں اپنے رب کے لیے مائیں بہن بیٹیاں کچن میں اپنا دن دن بھر کیوں کھپا رہی ہیں ان کا جواب یہ ہونا چاہیے رب کے لیے وہ بچوں کے لیے ٹیفن کیوں تیار کر رہی ہیں رب کے لیے شوہر کے لیے ٹیفن کیوں تیار کر رہی ہیں رب کے لیے اگر وہ اپنے گھروں میں شوہر کے بچوں کے اپنے کپڑے دھو رہی ہیں کس کے لیے اللہ کے لیے یعنی ایک مسلمان کے پاس ہر کام کا انجام اور ہر کام کے کیوں کا جواب شعوری طور پر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہاں اس کے لئے کر رہے ہیں مثال کے طور پر اگر ہماری ماں بہن بیٹیاں اگر اپنے کچن میں ہیں اگر وہ کھانا پکا رہی ہیں اگر ان کی سوچ یہ ہے کہ میں اپنے کھانے کے لئے پکا رہی ہوں یہ بھی ٹھیک ہے میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لئے پکا رہی ہوں یہ بھی ٹھیک ہے میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لئے پکا رہی ہوں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آخیر میں اس کیوں کی تان جا کر ہمارے پروردگار پر ٹوٹنا چاہیے کیوں اس لئے کہ شوہر کی رضا کے نتیجے میں رب کی رضا ملے گی بچوں کی خوشی کے نتیجے میں رب کی رضا ملے گی خود اپنا پیڈ حلال کے ذریعے بھرنے میں رب کی رضا ملے گی ہمارا ایک تاجر اگر وہ اس لیے کماتا ہے کہ ماں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے یہ بھی صحیح ہے باپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے یہ بھی صحیح ہے بچوں کی پرورش کے لیے کمانا ہے یہ بھی صحیح ہے ان کے پڑھانے کے لیے کمانا ہے یہ بھی صحیح ہے ان کے انہیں اچھا پہنانے کے لیے کمانا ہے یہ بھی صحیح ہے بیگی کے چہرے پر مسکراہت لانے کے لیے کمانا ہے یہ بھی صحیح ہے مگر آخیر میں اس لیے 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 کہ تان ہمارے پروردگار کی رضا کے لیے پر ٹوٹنا چاہیے ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان کا لیے اور ایک کافر کا لیے دونوں کے لیے میں یہ بنیادی فرق ہے کہ مسلمان کا جو لیے ہوتا ہے وہ آخیر میں کس کے لیے ہوتا ہے اللہ کے لیے اور ایک کافر کا جو لیے ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے ختم بیوی کے لیے ختم ماں کے لیے ختم باپ کے لیے ختم لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ مقصد انسان کی بلندی کے اعتبار سے بلند نہیں ہے اللہ نے سورج کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا سورج کی شان کیا ہے آجی آپ جب دس لائٹیں لگاتے ہیں نا تو یہ چند فٹ کا ایریا روشن ہوتا ہے دس لائٹیں لگاتے ہیں آپ ایسا ہی ہے میرے پروردگار نے صرف ایک لائٹ لگائی ایک لائٹ اور اس لیک لائٹ کے سامنے آپ اپنے ہزاروں ہیلوجن ذرا دن میں لگا کر دیکھئے آپ کو سورج موچ جاتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ سورج کے آگے ہم نے یہ ہیلوجن نہیں جلایا چراغ جلایا ہے میرے رب نے ایک چراغ جلایا ہے سورج نام کا لیکن ہر گھر ہر در صرف ہندوستان روشن نہیں ہوتا صرف پاکستان روشن نہیں ہوتا کائنات کا ذرا ذرا چپا چپا خلا ہو یا ملا سب کچھ میرے رب کے جلائے ہوئے ایک چراغ سے روشن ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ گھر جو اپنے دروازے سورج پر بند کر دیتے ہیں کہ ہمیں سورج کی روشنی نہیں چاہیے ہمیں دن میں بھی سونا ہے مگر آپ کو تاجیب ہوگا کہ سورج ان بند دروازوں کی درازوں کو چیر کر ان خواب گاہوں میں پہنچ کر روشنی فیلا دیتا ہے اور انہیں یہ بتاتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے اور دن کا سورج نکل چکا ہے یہ سونے کا وقت نہیں جاگنے کا وقت ہے میرے رب کا یہ ایک جلایا ہوا چراغ ہے مگر دوستو میرے رب نے اس عظیم طاقت والے قوت والے سورج کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا بنایا نہیں بنایا آپ کتنی مخلوقات کے محتاج ہیں آپ سورج کے محتاج ہیں یا سورج آپ کا محتاج ہیں بولیے محتاج کون ہے ہم یا سورج بھائی پکا جو یقین ہے وہ بولو کون محتاج ہے سورج نا سورج ہمارا محتاج ہے کہ ہم صبح اٹھ کر اس کو دیکھیں نہیں ہم محتاج ہیں سورج کے سورج بہت بڑی چیز ہے ہم محتاج ہیں زمین کی پستیوں زمین پھر اس کی پستیوں سے اگنے والے ایک ایک دانے گندم کے ایک ایک دانے گندم کے اور آپ کی محتاجی بتاؤں میں بھی شامل ہوں اس میں کہ ہمیں گندم کھانے کے لیے پیس کے کھانا پڑتا ہے اللہ کی ننی مخلوق جسے آپ چڑیا کہتے ہیں نا بگر پیسے کھا لیتی ہیں آپ سے زیادہ با اختیار تو چڑیا ہے ہے نہیں ہے 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 آپ آپ کے گھروں میں سالسل بھر کا اناج زخیرہ نہیں ہوگا کب لوگ ہوگے کم لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں سالسل بھر کا اناج موجود ہو چھوٹی چھوٹی کالی ہو یا لال اس کے گھر میں کئی کئی مہینوں کا اس کا اناج زخیرہ ہوتا ہے آپ سے زیادہ عقل مند اور آپ سے زیادہ مالدار تو وہ ہے مگر قربان جائیے اپنے رب کے کرم پر کہ اس نے اس چھوٹی کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا اس چڑیا کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا اس عظیم سورج کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا بلکہ ہماری ہزار محتاجیوں کے باوجود ہمیں اشرف المخلوقات بنایا رب کی مرضی وہ مالک وہ خالق جسے چاہے اشرف المخلوقات بنائے جسے چاہے اشرف المخلوقات نہ بنائے ہماری محتاجیوں کے باوجود اس نے کیا فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے چونٹی کے ساتھ چونٹے کے ساتھ سورج کے ساتھ چاند کے ساتھ آسمان کے ساتھ زمین کے ساتھ دروں کے ساتھ دیواروں کے ساتھ فرش کے ساتھ کنکموں کے ساتھ ساری مخلوقات کے ساتھ جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے نفع کے لئے پیدا کیا ہے یہ رب کا انعام نہیں کہ جس کی ہمیں محتاجی ہے رب کہہ رہا ہے اس کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے عجیب بات نہیں ہے عجیب محتاج کہیں مخدوم ہوتا ہے کیا محتاج مخدوم ہوتا ہے محتاج بھی ہو ضرورت مند بھی ہو اور پھر خادم نہیں بلکہ مخدوم ہو ہمیں سورج کی محتاجی تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم سورج کی خدمت کریں ہمیں چاند کی چاندنی کی محتاجی تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم چاند کی خدمت کریں ہمیں زمین سے اگنے والے اناج کی محتاجی تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کی خدمت کریں مگر یہ عجیب فلسفہ ہے کہ محتاج ہم ہیں اور خدمت وہ کر رہے ہیں غیر مسلم نے اسی فلسفے کو نہیں سمجھا اس نے اسباب پر نظر کی اس نے دیکھا سورج روشنی دے رہا ہے سورج اناج اگنے میں مدد کر رہا ہے سورج ہمارے فلوں کو پکانے میں مدد کر رہا ہے ہماری زندگی کی رمک بڑھانے میں مدد کر رہا ہے زمانے کا وجود سورج سے ہے ساری کائنات کا سسٹم سورج سے ہے تو اس نے کہا سورج کو پوجھنا چاہیے درخت فل دے رہے ہیں درخت کو پوجھنا چاہیے اور جانور دودھ دے رہے ہیں گوشت دے رہے ہیں انہیں پوجھنا چاہیے اس نے اسباب کی طرف دیکھا مسبب الاسباب کی طرف نہیں دیکھا ایک مسلمان اس کی نگاہ میں یہ فلسفہ تو ہوتا ہے کہ محتاج میں ہوں تو خدمت میں کروں مگر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ انسان محتاج تو ہے مگر میں خالق ہو کر اس فلسفے کو یوں رد کرتا ہوں کہ محتاج بھی تجھے بناوں گا اور مخدوم بھی تجھے بناوں گا اور رب نے بنایا کہ ہم محتاج ہونے کے باوجود آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی محتاجگی کا احساس کیجئے گا بڑے سے بڑا امیر وقت کا وزیر اعظم اپنے گن مین کا محتاج ہے کہنے کو وزیر اعظم ہے اپنے پی اے کا محتاج ہے کہنے کو ہم ریوالور ہم یعنی کوئی جس کے پاس لائسنس ہو وہ ریوالور وہ بندوق اپنی حفاظت کے لیے رکھتا ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے رکھتا ہے لیکن حقیقت میں کیا کرتا ہے خدمت کون کر رہا ہے محتاج ہے اس کا ریوالور کا اس بندوق کا وہ خود محتاج ہے آپ کبھی غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انسان سے بڑا محتاج اسی لئے اللہ نے اس حقیقت کو بھی قرآن میں بیان فرمایا قرآن کتاب حقیقت ہے دوستوں آخری حد کی حقیقت قرآن جو کہہ دے ایک غیر مسلم سائنس دا اگر اپنے علم کی مدد سے پچاس سال بھی اگر اپنی تجربہ گاہ میں خرچ کرے تو اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا مگر مسلمان اگر زندگی میں پہلے دن قرآن کا ایک برک کھولے ہزاروں حقیقتیں بے نقاب ہو کر اس کے سامنے آ جاتی قرآن کہتا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے ہاں اب جب انسان کی خدمت کے لیے ساری کائنات ہے تو اگر انسان سورج کے آگے جھکے چاند کے آگے جھکے درختوں کے آگے جانوروں کے آگے جھکے یہ عقل کی بات ہے یہ عقل کی نہیں بے عقلی کی بات ہے اسی لیے کافر کا لیے کبھی درخت پر ختم ہوتا ہے کبھی سورج پر ختم ہوتا ہے کبھی چاند پر ختم ہوتا ہے کبھی جانوروں پر ختم ہوتا ہے الغرض مخلوق پر اس کا لیے ختم ہو جاتا ہے مگر مسلمان کا لیے مخلوق سے آگے بڑھ کر خالق پر جا کے ختم ہوتا ہے اور دوستوں اگر شعوری طور پر آج تک ہم اس لیے سے واقف نہیں ہیں تو کربلا سے حسین کا آج ہمارے لیے یہ سبق اور درس ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو کام کر رہا ہو اگر وہ لیے 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 کا ایک چین بنائے اور لیے کا سلسلہ جا کر رب پر ختم ہو سکتا ہو تو سمجھے کہ وہ صحیح راستے پر ہے اور صحیح کام کر رہا ہے حسین آج بہت بڑا پیمانہ دے رہے ہیں اگر آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ جس راستے پر اپنی زندگی کے چل رہے ہیں وہ راستہ صحیح ہے یا نہیں آپ لیے لیے مخلوق سے نکل کر خالق تک پہنچ جائیے اگر خالق کے لیے وہ ہے تو صحیح ہے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ جوا کھیل رہے ہیں آپ لیے لیے لگائیے مَعَذَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کوئی مسلمان اگر شعوری طور پر اس لیے سے آگاہ ہو کہ میرا ہر لیے میرے کام کا ہر لیے خالق تک پہنچنا چاہیے کوئی مسلمان اگر جواں کھیل رہا ہو میبی اگر وہ بہت غفلت میں ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بیوی بچوں کے پیٹ کے لیے کھیل رہا ہوں لیکن کیا وہ شعوری طور پر اس لیے کو خالق تک پہنچا سکتا ہے کہ مَعَذَ اللَّهِ مَعَذَ اللَّهِ جُوَانْ اللَّهِ کے لیے کھیل رہا ہوں جی اس لیے نے کیا بتایا یہ لیا پیمانہِ زندگی اور پیمانہِ بندگی ہے آج حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے ہر کام کو کرنے کے پہلے لیے لگاؤ کس لیے کر رہے ہو لیے کی یہ چین لیے کی یہ تان اگر خالق تک پہنچا سکو تو سمجھو کہ تم صحیح راستے پر چل رہے ہو اور اگر خالق تک پہنچانے کی جرت اور جسارت نہ کر سکو تو پھر اس راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جاؤ آپ کو یاد ہے وہ منظر جب حسین مکہ سے نکل رہے ہیں حسین آپ کو یاد ہے کس مہینے اور کس تاریخ کو مکہ سے نکلے ہیں حسین مکہ سے حج کے مہینے میں نکلے ہیں ماہِ ذلحجہ اور عین آٹھ ذلحجہ کو آپ مکہِ معظمہ سے نکل رہے ہیں حج کس تاریخ کو ہوتا ہے حج نو ذلحجہ ساری دنیا سے کافلے چل کر ساری دنیا سے پروانے چل کر شمِ حرم کی طرف آ رہے ہیں کعبے کی طرف قبلہِ مومنین کی طرف مکہِ معظمہ کی طرف حاجیوں کے کافلے روا دمائیں مگر یہ ایک نرالہ کافلہ ہے یہ ایک اچھوتا کاروہ ہے یہ ایک نرالہ مسافر ہے کہ ساری دنیا چل کر ساری دنیا کے راستے اپنے چلنے والوں کو اپنے مسافروں کو حرمِ کعبہ کی طرف لا رہے ہیں کھیچ کھیچ کر اور یہ کافلہ یہ ناکہ سوار یہ گھن سوار اور یہ مسافر مکہِ معظمہ کو چھوڑ کر کربلا کے لئے نکل رہا ہے حسین سے نکلتے وقت ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حضور سیدنا وابن سیدنا امامنا وابن امامنا یا سید الشہداء حضور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے مسلمان سارے اہل ایمان یہ جوک در جوک کعبہِ معظمہ کی طرف آ رہے ہیں مکہِ معظمہ کی طرف آ رہے ہیں حرمِ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں حضور آپ کیوں کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں سب سے زیادہ حق کعبہِ معظمہ کے گرد رہنے کا یہاں بسیرہ کرنے کا مکہِ معظمہ میں قیام کرنے کا آپ کا ہے اگر آپ کو مکہ میں قیام کرنے کا حق نہیں تو پھر کون ہے جس کو مکہِ معظمہ میں قیام کرنے کا حق ہے آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں حضور آپ کے نانا نے تو مکہ کو مکہِ معظمہ ہمیں رہنمائی فرمائی کہ یہ مکہ مکہِ معظمہ ہے یہ کعبہ رب کا گھر ہے یہ منہ ہے یہ مزدلفہ ہے یہ عرفات ہے یہاں حاجی اگر ایک لمحے کے لیے آ جائے اس کا حج ہو جاتا ہے سارے گناہوں سے دھل کر پاک ہو جاتا ہے حضور ساری دنیا کے مسلمان اس پاک بکے زمین کی خیرات لینے کے لیے اس کی برکتیں لینے کے لیے اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کرنے کے لیے اپنے دل کو تھنڈک بخشنے کے لیے اپنی روح کو تھنڈک بخشنے کے لیے اپنی جان کو خوشبوے حرم سے معتر کرنے کے لیے آپ دیکھئے نا ہم وہاں کے رہنے والے تو نہیں ہم مکہِ معظمہ کے باسی تو نہیں ہم مکہِ معظمہ کے باشندے تو نہیں مکہ ہمارا وطن تو نہیں کعبے میں ہمارا مسلسل بسیرہ تو نہیں مگر پوچھئے حج سے لوٹنے والے ان حاجیوں کے دل سے کہ آج وہ اپنے وطن میں آ کر بھی اپنے آپ کو بے وطن محسوس کر رہے ہیں یا نہیں انہیں یوں لگتا ہے کہ ہم اپنے وطن میں نہیں بلکہ مکہ اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر کسی غریب دیار مقام پر آ کر حاضر ہو گئے ہیں لگتا ہے یا نہیں آپ ابھی ہمارے بہت سارے حجاجِ اکرام نئے نئے حرمینِ شریفین سے وہاں کی کہ انوار وہاں کے برکات وہاں کی خیرات سے لطف اندوز ہو کر لوٹیں آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ وہ اپنے وطن میں واپس آ کر ہمارا گھر جہاں آ کر ہمیں سکون مل جاتا تھا ساری بے سکونی زمانے کی غائب ہو جاتی تھی مگر جب مکہ چھوڑ کر آئے ہیں تو وہ اپنے گھر میں بھی سکون نہیں ملتا مکہ کا نور مکہ کی روشنیاں مکہ کے انوار مکہ کے برکات اور تجلیات جب چھوڑ کر آئے ہیں تو آپ ان حاجیوں سے پوچھئے خدا کی قسم ان کا جواب یہی ہوگا کہ گھر کے سارے لائٹ چالو کرنے کے باوجود بھی گھر میں اندھیرہ اندھیرہ سا لگتا ہے دوستوں اس حسین سے پوچھئے جو پیدا اس پاک دیار پر ہوا جس کا وطن وہ پاک دیار ہے اور وہ نیا نیا آ کر حرمین میں نہیں بسا ہے پشتوں سے حرمین کا باسی ہے پشتوں سے حرمین کا باسی ہے مگر آج اس کے دل سے پوچھئے کہ وہ کس دل سے مکہِ معظمہ کو چھوڑنے پر مجبور ہے اور وہ بھی کس وقت دوستوں آپ کے گھر شادی ہو لوگ آپ کے گھر کسی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے ہزار تیاریاں کر کے آپ کے گھر آ رہے ہوں اور آپ ایک غریب دیار مسافر بن کر بے وطنی کے سفر پر نکل رہے ہوں آپ اپنے دلی جذبات کا اندازہ لگائیے یہ کسی کے گھر کی شادی نہیں یہ رب کے گھر کی شادی ہے یہ رب کے گھر کی شادی ہے ہر ہر مسلمان ہر ہر کلمہِ توحید کا اقرار کرنے والے کے اپنے گھر کی شادی ہے کہ آج رب نے اسے پروانہ دے کر بلایا ہے لاکھوں سے چنا ہے کرونوں سے چنا ہے عربوں سے چنا ہے اور آج اسے نیوتا دے کر اپنے گھر بلایا ہے مگر آج حسین ہے اور حسین تنہا نہیں حسین کا پورا گھر ہے بیوی ہے بچے ہیں سب کو لے کر آج آئین اس موقع پر جب دنیا بھر سے مسلمان اپنی آنکھوں میں زیارتِ حرمین طیبین کا خواب سجا کر مکہِ معظمہ کی طرف کھچے کھچے آ رہے ہیں ہر راستہ اور ہر راستے کے راہی کا رخ ایک ہے ادھر سے آنے والے راستے پر چلنے والے بھی ادھر ہی آ رہے ہیں ادھر سے آنے والا راستہ بھی اپنے چلنے والوں کو ادھر ہی لا رہا ہے ادھر سے آنے والا ادھر سے آنے والا مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سے کعبہِ معظمہ کی طرف بڑھنے والے راستوں پر بڑھنے والے قدم مکہِ معظمہ کے مسافر اور راہی ہیں مگر ایک قافلہ ہے دوستوں جو رانگ سائٹ جا رہا ہے بظاہر دنیا کو لگتا ہے کہ یہ رانگ سائٹ جا رہا ہے سب مکہ آ رہے ہیں یہ مکہ سے کیوں جا رہا ہے ہم سیدنا حسین کی بارگاہ میں دست بستہ پہنچ کر عرض کریں کہ حضور ساری دنیا تو یہاں آ رہی ہے ساری دنیا یہاں آ رہی ہے وہ ایک مصرہ ہے سرکار سیدنا محبوبِ الٰہی خواجہ نظام الدین اولیاء جب آپ کا وصال ہوا دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی نے کہا کہ اے تماشا گاہِ عالم روئے تو اے تماشا گاہِ عالم روئے تو تو کجا بہرِ تماشا میروی اے سرکار محبوبِ الٰہی سارا زمانہ تو آپ کو تکنے کے لئے بے قرار ہے آپ اپنی روح کس کے سپرد کر کے کسے تکنے جا رہے ہیں آج ہم سیدنا حسین سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں ان کے قدموں سے لپٹ کر ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے چمٹ کر ان کے قافلے کی گردے راہ بن کر آج سیدنا حسین کے قدموں سے لپٹ کر ان کے دامنِ کرم سے لپٹ کر ان کے دستِ اقدس سے چمٹ کر ان کی طرف آہوزاری کرتے ہوئے دست بستا آج ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے تماشا گاہِ عالم روئے تو تو کجا بہرے تماشا می روی یا حسین ساری دنیا کے مسلمان کعبے کا تماشا کرنے کعبے کا دیدار کرنے کعبی کی زیارت کرنے آ رہے ہیں حضور آپ کس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں حضور آج تو ابھی تو کربلا کربلا مواللہ نہیں بنا ہے ابھی تو کربلا کربلا شریف نہیں بنا ہے آج کے زمانے میں اگر کوئی کربلا کی طرف جائے تو ہمیں پتا ہے کہ کربلا حسین کی زیارتگاہ ہے کربلا حسین کی آماجگاہ ہے کربلا حسین کی آخری آرام گاہ ہے آج اگر کوئی کربلا کی طرف جاتا ہے تو ہمیں تاجب نہیں ہوگا مگر حسین نے جب کربلا کو معلہ نہیں بنایا تھا حسین اس وقت کعبے کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو دوستوں سوال تو بنتا ہے ہم ان کے قدموں سے لپٹ کر ہم ان کی گردے راہ میں اٹھ کر دست بستہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کربلا کی طرف کیوں جا رہے ہیں حسین کہتے ہیں سب سے بڑا مقصد میرے رب نے مجھے دے دیا ہے میں نے مقصد طے کر لیا ہے جس کا مقصد کعبے کی زیارت ہو وہ کعبے کی زیارت کے لیے آ رہا ہے اگر میں حج کے لیے رک جاؤں تو میرا حج تو ہو جائے گا مگر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا حج اس کی روح ختم ہو جائے گی میں اگر حج کے لیے رک جاؤں میرا حج تو ہو جائے گا مگر قیامت تک کے لیے اسلام کی سچائی ایمان کی سچائی اور دین اسلام کی حقانیت پر دھول ڈال دی جائے گی اور دھونڈنے والوں کو تارچ اور چراغ لے کر دھونڈنے کے باوجود بھی اسلام کی حقانیت نظر نہیں آئے گی اس لیے آج مقصد یہ ہے میرے رب کا حکم یہ ہے کہ حسین تمہیں صرف اپنے لیے حج نہیں کرنا ہے بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا حج کربلا میں جا کر بچانا ہے اس لیے میں کعبے سے کربلا جا رہا ہوں حسین نے بتایا کہ مقصد کی اہمیت ہوتی ہے حسین نے بتایا ایم کی اہمیت ہوتی ہے ہاں جو کعبہ آ رہے ہیں ان کا بھی ایم ہے مگر ایم دینے والے نے مقصد طے کرنے والے نے مجھے جو مقصد دیا ہے وہ بھی اللہ کے لیے اللہ کے گھر آ رہے ہیں اور میں بھی اللہ کے لیے کربلا جا رہا ہوں حکومت کے لیے نہیں جا رہا حکومت کے لیے نہیں جا رہا جہ کے لیے منصب کے لیے نہیں جا رہا اگر جہ منصب مرتبہ اور حکومت وزارت سلطنت اور دولت کے لیے اگر جانا ہوتا تو دوستو حسین کو مکہ سے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی حسین کو یہ ایسا موقع تھا کہ حسین کو فوجیں بھی جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی سارے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان حج کے لیے آٹومیٹیکلی جمع ہونے والے تھے صرف حسین کو یہ اعلان کرنا تھا کہ میں خلیفت المسلمین اور میں امیر المومنین ہوں مگر نہیں حسین خلافت کے لیے نہیں لیے لیے آپ لگا لیجئے خلافت کے لیے نہیں امارت کے لیے نہیں قیادت کے لیے نہیں سیادت کے لیے نہیں سلطنت کے لیے نہیں حکومت کے لیے نہیں تخت و تاج کے لیے نہیں جاہو منسب کے لیے نہیں دنیاوی دولت کے لیے نہیں بلکہ یہ لیے جہاں رب پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اس لیے کربلا کی طرف جا رہے ہیں حسین کہتے ہیں قیامت تک آنے والے حسینیوں میری اس سنت کو اپنے کردار میں زندہ رکھنا اگر تمہارا یہ لیے تم کعبے کو جا رہے ہو حسین کیا کہنا چاہتے ہیں تم کعبے کو جا رہے ہو مگر کوئی پوچھے کس لیے اور تمہارا دل یہ جواب نہ دے سکے اللہ کے لیے تو تمہارا کعبے کو جانا بھی بیکار ہے اور اگر تم دکان پر بزنس کے لیے جا رہے ہو مگر تمہارا شعور جواب دے اللہ کے لیے تو اس کعبہ کو جانے والے سے بہتر اس کا اس کی دکان پر جانا ہے یعنی مسلمان کا ہر لیے کہاں جا کر ختم ہونا چاہیے حسین یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کربلا کی سرزمین سے واقعات کو صرف واقعے کے طور پر مسنو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةِ اور فرمایا لَقَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةِ کہ ان کے واقعات میں ان کے حالات میں ان کے قواعف میں ان کی زندگی میں تمہارے لیے سبق ہے تمہارے لیے درس ہے تمہارے لیے نمونہ ہے اس لیے دوستوں ہم اپنا ہر کام کرنے سے پہلے ہم یہ اپنے آپ سے ضرور پوچھیں لیے لگائیں آسان فارمولہ آسان زبان میں اس لیے کو سمجھنے کے لیے اب میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی مدرسے میں ایڈمیشن لینا پڑے گا حسین کا فیض تو دیکھو یار حسین زندہ نہیں کیا مردہ ہے ارے مردے سبق دیا کرتے ہیں مردے پڑھایا کرتے ہیں مردوں کی زندگی میں درس ہوا کرتا ہے آج حسین نے چودہ سو سال گزرنے کے باوجود اپنے ایک قدم سے صرف ایک قدم ہے یہ حسین کا جو مکہ سے ادھر نہ جاتے ہوئے ادھر کربلا کی طرف اٹھا ہے حسین کے چودہ سو سال پہلے مکہ سے کربلا کی طرف اٹھے ہوئے ایک قدم نے اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں زندگی اور بندگی کی اس عظیم حقیقت کو ہمارے سامنے بے نقاب کر دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے حرام اور حلال کے درمیان فرق کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے کسی مدرسے میں اب ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کالج کسی یونیورسٹی اور کسی اسکول میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہاں بیٹھنے والا ہر مرد ہر عورت ہر بھائی ہر باپ ہر ماں ہر بہن اور ہر بیٹی یہ سمجھ سکتی ہے آپ کے بات فیضان ہے امام حسین شہید کربلا کا کربلا کے ریکزار سے کہ تم صرف اپنے ہر کام سے پہلے لیے لگا کر اتنا دیکھ لینا کہ اس لیے کا تسلسل اس کی چین جا کر بندوں پر ختم ہوتی ہے یا خالق پر تمہارے جس کام کا لیے جا کر خالق پر ختم ہو جائے سمجھو وہ حلال ہے وہ جائز ہے وہ صحیح ہے وہ طیب و طاہر ہے اور جس کا لیے جا کر تم خالق پر ختم نہ کر پاؤ تو پھر اس کام سے توبہ کر لو اور اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو تمہاری توبہ کا گواہ خود کربلا کا حسین ہوگا دوستوں اس لیے کربلا کی سرزمین سے اٹھنے والے اس سبق کو ہمیں گاٹ باننا ہوگا ادھر سے سن کر ادھر سے نکالنا نہیں بلکہ اسے اپنے کردار میں سجانا ہوگا آسان پیمانہ ہے آسان پیمانہ اور آسان ترازو ہے اس سے زیادہ آسان ترازو اور آسان پیمانہ اچھائی اور برائی کو تولنے کا نہیں ہو سکتا اسی لیے دوستوں کربلا ایک کہانی ایک قصہ نہیں بلکہ قیامت تک کے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں انسانوں کے لیے نشان منزل ہے اور شمع راہ ہے جو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو راستہ دکھاتا ہوا نظر آئے گا اور ان کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا انگلیاں پکڑ پکڑ کر رب کی چوکھٹ اور رب کی بارگاہ تک پہنچاتا ہوا نظر آئے گا اللہ تبارک و تعالی کربلا کی سرزمین سے پہلے ہی امام حسین کے مکہ سے کربلا کی طرف اٹھنے والے اس قدم کے صدقے ہمیں ملنے والے اس سبق کو ہمارے کردار میں بسا دے ہمارے اخلاق میں بسا دے ہمارے عقیدے کا حصہ بنا دے اور ہمیں حسین کے پیروکاروں میں شامل فرما دے اور حسین کے ہر ہر قدم ہر ہر قطرہ خون سے اٹھنے والے سبق کو ہرزے جاں بنا کر زندگی کا ایک ایک قدم زندگی کی شہرہ پر طے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے